کہانی کے سروعات میں ہمیں کچھ ہے اس کو سٹوڈنٹس کو دکھایا جاتا ہے جن میں سے ہم کیم اور جنگ نام کے دو دوست کو دیکھتے ہیں اچانک سے پورے سہر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ پورے سہر میں کچھ ببل جیسا آسوان میں چھانے لگا ہوتا ہے ان میں سے کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے ہوئی پر ہمیں ایک جینگ لام کے لگٹے کو دیکھتے ہیں کیم اور جنگ اس سے بات کرنے کی خوشیز کرتے ہیں پر وہ لگٹا ان سے بات نہیں کرتا جینگ بہت ہی سانت اور اپنے میں ہی رہنے والا لگتا ہوتا ہے سکول میں اس کے ایک بھی دوست ہی ہوتے ہیں ہوٹی بھوٹی سے بات ہی نہیں کرتا تھا درے درے اس چرینج ببل کے بارے میں پورے انٹرنیک میں بھی چرچہ ہونے لگتی ہیں کچھ لوگ اسے ایلین کریچرز کے نام سے بھی بلا رہے ہوتے ہیں اگلے دن ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ایک ببل آسمان سے نیچے گر گیا ہوتے ہیں جسے آرمی سمال رہے ہوتی ہیں تو وہاں پر ان کا کمانڈر چوئی آتا ہے انہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس ببل کے اندر کیا ہے تو کمانڈر چوئی انہیں اس ببل کو بلاسٹ کرنے کے لئے کہتا ہے تو ان میں سے ایک آفیسر کینون سے اس ببل پر سوٹ کر دیتا ہے تو یہ پوری طرف دھواں پھیلنے لگتی ہیں اور اچانک اس ببل سے آوازیں آنے لگتی ہیں اب یہاں سے ہم ایک کیم کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے سکول میں ہوتا ہے اور ہمیں یہاں پتا چلتا ہے ایک کیم اپنے کلاس کی ایک لگتی سے پیار کرتا ہے جس کا نام نہرہ تھا مہنے پر ہم کچھ بدماس لڑکوں کے گروپ کو دیکھ پاتے ہیں جن میں سے ایک کا نام تھا کون کون ایک بہت ہی بدماس لڑکہ ہوتا ہے جو کہ سٹوئینٹس کو بولی کیا کرتا تھا آج وہ سب کلاس بند کر کے اوپر ٹیرشٹ پر سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اب کچھ سمی کے بعد ہم دیکھ پاتے ہیں ان کی کیچر انہیں ایکزام کا ریزل بتا رہے ہوتے ہیں جس میں جنگ پرسٹ آیا ہوتا ہے اور دوسرے اور تسرے نمبر پر یونسو اور یو جنگ آئے ہوتے ہیں یو جنگ اپنے کلاس کی پریسیڈنٹ بھی ہوتی ہیں اب آخر میں کون سب سے کم آنکھ سے فیل ہوا ہوتا ہے تو وہ گزتے میں آ کر جنگ کے بیعت کو جوڑ سے ہی کیگمات آتا ہے تب اچھا نہ کیچر کو امیجنسی میں آفیس آنے کے لئے کہا جاتا ہے اور جب کیچر آفیس سے جا کر آتے ہیں تب وہ ان سے کہتے ہیں کہ ایت سا زوننگ ایڈمیسن کینسل کر دیا گیا ہے سٹوڈنٹس بلکل بھی سمجھ نہیں پا رہے ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تب وہ ٹیچر ٹی پی آن کرتی ہے جسوں منشٹر ایک ایمرجنسی اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ایک انجام بابل جیسا دکھنے والا چیز پورے آسمان پر پھیلا ہوا ہے اس لئے ہائی سکول کے سنیئر سٹوڈنٹس بہت میل اینڈ پی میل کو ملیٹری کریننگ دی جائے گی اور اس کے لئے انہیں ایکشرا پوائنٹس دے جائیں گے سٹوڈنٹس بلکل پریسان ہو چکے ہوتا ہے کہ اچانک ان کا پڑھائی بند کرواکہ ملیٹری کریننگ کیوں دے جا رہی ہے اور تیچر انہیں ایک ایک فارم دے کر کہتا ہے کہ وہ اس فارم میں اپنے پیرنٹس سے جسکس کرتی ملیٹری کریننگ کیلئے پرمیشن دے کر آئیں اور اگر کوئی اگری نہیں ہوا تو اسے کسی دوسری کام نہ لگا دیا جائے گا اور ہم پورے سیچویشن کو دیکھ کر سمجھ پاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وریبات ہوگی اب کوئن جینگ کے بینچ پر بیگ جاتا ہے اور جب جینگ اسے اپنے بینچ سے اٹھنے کے لئے کہتا ہے تو اسی بات پر ان دونوں کی لڑائی ہونے لگتی ہے تبھی اچانک ہم دیکھ پاتے ہیں بہت سے ملیٹری آفیسرز ان کے سکول آنے لگے ہوتے ہیں اور رات ہوتی ہیں کہ ان جینگ کے لئے بینچٹس لے کر آتا ہے کیونکہ آج کے جگلے سے اسے بہت چھوٹائی ہوتی ہیں اور سارے شیونٹس اپنے اپنے پیرنٹس سے اس وارے میں بات کر کے ان سے پرمیشن لیتے ہیں اور اگلی صبح اپنے جیورت کے سامان کو پیک کر کے سکول آتا ہے تو وہاں پر ایک آرمی آفیسر آتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ اس کا نام لیچ انہو ہے اور وہ ان کا کمانڈر ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ آج سے سکول کے بعد ہر سام ان کے ٹریننگ ہوگی ساتھی میں وہ کلاس پریسیڈنٹ یو جنگ کو سنیر پرائی ویج رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ کیپ کو کلاس کا کلر بناتے ہیں جو بھی سب کی ٹریننگ ویلے ریکارڈ کر کے روز ان کے گھر پر پہنچائے گا اور اس کے بدلے اسے تین ایکسٹرا پوائنٹ دیے جائیں گے اب کمانڈر لی انہیں تیس منٹ کے اندر گراؤنڈ میں آنے کے لیے کہتے ہیں اس در باہر سٹوڈنٹس اپنا سامان انپیک کر کے نیچے گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں جہاں پر وہ سٹوڈنٹس کو ایک ایک گن دے کر ساتھی میں سیویل نمبر دیتے ہیں اور وہ سب اس سے کھیلنے لگتے ہیں جسے دیکھ کمانڈر وون وین انہیں ایک جگہ رہنے کے لیے کہنے لگتے ہیں اور وہ بھلا کہاں ماننے والے تھے کبھی ایک لڑکی انہیں انکل بول دیتی ہیں جسے سن انہیں ان کے دل میں کانچا چھوٹنے جیسا لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف 21 سال کے ہیں اور ان سے صرف دو سال بڑے ہیں تو وہاں پر کمانڈر لی آ جاتے ہیں اور انہیں ان کے بات نہ سننے کے لیے درس وارگراؤنڈ کا چکر لگانے کے لیے کہتے ہیں کچھ دیر بعد سارے سٹوڈنٹس اپنے کلاس میں آ جاتے ہیں آج کی ٹریلنگ سے وہ سب بہت ہی تھرک چکے ہوتے ہیں یہ ان سب کا ویلیو ریکارڈ کرتا ہے تاکہ وہ اسے ان کے پیڑنٹس پر پاس بھیل سکیں اب رات ہوتی ہیں سارے میرے سٹوڈنٹس اپنے روم پر موج مستی کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کمانڈر لیے آ جاتے ہیں جینگ اسے کہتا ہے کہ اسے پڑھائی کرنے جانا ہے اور کمانڈر کہتا ہے کہ وہ یہی پر پڑھیں تو جینگ کہتا ہے کہ یہاں بہت ہی سور سر آ رہا ہے تو وہ یہاں پرل نہیں پا رہا ساتھی میں وہ ان سے کہتا ہے کہ کون کے پاس پون ہے یہ جانا کمانڈر لی اس سے فون چھنگ لیتے ہیں کیونکہ فون یہاں علاو نہیں ہوتے ہیں تب ہی کون جینگ کے پاس جا کر اس پر گستا ہونے لگتا ہے اور کمانڈر ان دونوں کو روپ کر ان کے پیچھے آنے کے لئے کہتے ہیں جہاں پر وہ انہیں پنیسمنٹ کے طور پر خواہ خواہ کرنے کا کام دیتے ہیں اور وہ دنوں یہاں پر بھی لگنے لگتے ہیں انہیں لگتا ہوا دیکھ وہاں پر اکیم آ کر انہیں روپتا ہے اور تب ہی ایک ببل تیجی سے آ کر نیچے گھیر جاتا ہے جسے دیکھ فون کہتا ہے کہ اگر میں یہاں پر اپنا فون لائے ہوتا تو میں اسے کلک کر کے اپلوڈ کر دیے رہتا ہے تو میرا فولوور بھی گھا جاتا ہے یہ سن جینگ اس سے کہتا ہے کہ تم جیسا ویکار انسان صرف یہی سو سکتا ہے تب ہی غصے میں آ کر کون جینگ کو دھکرل دیتا ہے جس سے کہ جینگ اس ببل پر ٹکڑا جاتا ہے تب ہی اچانکہ وہ ببل ایک ایلئر میں بدل جاتا ہے اور جینگ کو اپنے اندر سمع لیتا ہے اور پھر سے یہ ببل میں بدل جاتا ہے تو وہاں پر کمانٹر لی بھی آ جاتا ہے ان کی فیچر جینگ کی دیس سے بہت ہی دکھی ہوتی ہے انہیں اپنے بات کی سٹوڈنس کی چندہ ستا رہی ہوتی ہے فیچر لی سے پوچھتے ہیں یہ آپ نے کہا تھا میرے سٹوڈنس کو کوچھ بھی نہیں ہوگا آپ نے اس بات پر پرومیس بھی کیا تھا پر لی انہیں اس بات کو سکٹیج رکھنے کو کہتا ہے اور یہ بات کون اور کن کو بھی بتا دینے کے لئے کہتا ہے کیچر ان دونے کے پاہ جاتی ہیں اور انہیں کسی طرح اس بات کو سکٹیج رکھنے کو کہتی ہیں اب یہاں سے ہمیں کمانٹر لی کو دکھایا چاہتا ہے اور ہمیں یہاں پتا چلتا ہے اس شروعات میں جب آرمی اس بپل پر سوٹ کر کے اس کے اندر دیکھنا چاہتے تھے تب وہ بپل ٹیچر میں بدل کر وہاں کے سارے لوگوں کو مار دی ہوتے ہیں پر کمانٹر لی کسی طرح وہاں سے برچ کر آ گئے ہوتے ہیں دوسری طرف کون اور کیم اپنے روم میں آ کر انہیں بتاتے ہیں کہ جینگ کو چوت آ گئی ہے اس لئے اسے گھر بھیجتیا گیا ہے اگلے دن سارے آفیزرز ایک ساتھ بیٹھ کر کچھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہاں پتا چلتا ہے کہ انہیں بھی اس بار میں پتا نہیں تھا کہ یہ بابلس اتنے خطرناک ہو چکتے ہیں سرائے کمانٹر لی کھیں اس لئے وہ سب یہاں پر ڈسائید کرتے ہیں کہ وہ سٹوڈینٹس کو آج سے گھن چلانا سکھائیں گے اس سے پہلے کی دیر ہو جائے اب سارے سٹوڈینٹس کو گراؤنڈ پر اکٹھا کر کے انہیں کبھی کلینک دے جاتی ہیں اور اسی طرح چیہاں دن بیچ جاتے ہیں ایک دن جب سب سو رہے ہوتے ہیں تک کہ بیچ رات میں کم کی نیم پھول جاتی ہیں اس سے ٹھیک سے نیم نہیں آرہی ہوتی لیکن اس کے سامنے اس کا دوست مارا گیا اور وہ بس دیکھتا ہی رہ گیا کم باہر فریس ایر لینے کیلئے جاتا ہے تب ہی اسے کلاس میں نعرہ دکھتی ہیں وہ اس سے پوچھتا ہے کہ وہ اتنے رات گئی یہاں کیا کر رہی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے نیم نہیں آرہی تھی اس لئے وہ یہاں آگئی ایک دوسرے کو جانتے تھے اگلے دن کمان جیلی کلاس میں چاہ کر اس پیڑنس کو گھن کو جھوگنا سکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں گھنس کو ایک منٹ سے اندر جھوگنا ہوگا سارے بچے اچھے کر رہے ہوتے ہیں پر ایک لگی جس کا نام سیول ہوتا ہے وہ نہیں کر پا رہی ہوتی کمان جیلی اسے جھوگتے رہنے کے لیے کہتے ہیں جب تک کہ ہوں نہ جائیں پر اسی طرح سام ہو چاہتے ہیں پر سیول نہیں کر پاتی اسے دو کمان جیلی ان سے کہتے ہیں کہ یہ جب تک دھن کو جھوگنے لیتی تب تک ان میں سے کسی کو بھی دینر نہیں ملے گا اب رات ہوتی ہیں انہیں آپ سیول کے وجہ سے پیشٹی دینر نہیں ملا ہوتا وہ کچھ لوگی کی سیول کے پاس آ کر اس پر غصہ کرنے لگتے ہیں سیول کو پہلے سے ہی کم جو کہہ کر سکول میں گلی کیا جاتا تھا پہ وہاں پر ایک لگتا آ کر انہیں اس کے ساتھ ایسا نہ کرنے کے لیے کہتا ہے جس پر وہ کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو اس کے سائیڈ لینے والی کیا تم اس کے وائی فرنگ ہو تو وہ لگتا کہتا ہے اگر وائی فرنگ بنوں گا تو تم اسے پریشان نہیں کروگی تو ٹھیک ہے میں اس کو وائی فرنگ بن گیا اگلے دن انہیں سوٹنگ کرنا چکھانے کے لیے سوٹنگ پلیس میں لے جائے جا رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھ پاتے ہیں پورے سہر کا سوپ کھلا ہوا ہوتا ہے پر آس پس ایک بھی انسان نہیں دیکھ رہا ہوتا انہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک زہلی چہر کیا رہا ہے اور یہاں سے ہمیں ایک ببل کو دکھایا چاہتا ہے اس کے نیچے گرنے کے وجہ سے روج میں ہول ہو گیا ہوتا ہے کچھ در بعد اب وہ سب سوٹنگ پلیس میں پہنچ کر ٹریننگ کرنے لگتے ہیں اسے دورا نارا کیم کی فیس کو چھو کر بتاتی ہے کہ اس کا فیس ریڈ ہو گیا ہے کیم بتاتا ہے کہ یہ سائل سوٹ کرنے کے وجہ سے ہو گیا ہوگا تبیہ افیسر ونوین اس سے بلہا کر کہتے ہیں یہاں ٹریننگ چل رہی ہے اور تم وہاں پر لائن مار رہے ہو اب جب سب وہاں پر سکول کی اور جا رہے ہوتا ہے تبیہ کمانجر لیگ کو آگے کچھ بھیگ نہیں لگتا تو وہ باقی سب کو وہاں پر روپ کر افیسر ونوین کے ساتھ آگے جاتے ہیں جاتے جاتے وہ اسی ہول کے پاس پہنچتے ہیں جہاں پر ہم دیکھ رات ہیں کہ وہ اس ہول کے اندر وہ وبل نہیں ہوتا دوسری طرف دو لگے کے چھکتے سے وہاں سے ایک کنویننس سٹور میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سٹور پر کوئی بھی دیکھنے ہی رہا ہوتا اور جرور بھی کھلا ہوتا ہے جس میں پیسہ ہوتا ہے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ وہاں سے اپنے مرنجی کا سامان اٹھانے لگتے ہیں وہاں پر ان کے کیچر کو پتا چل گیا ہوتا ہے کہ سٹڈنگ میں سے دو لوگ نسی ہیں ان باقی لوگوں سے ان دونوں کے باہرے میں پوچھتے ہیں پر کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا تو وہ یہ بات جا کر ایک آفیسر کو بتاتی ہیں تو وہ دونوں آفیسرز اب وہ ان دونوں لگتے کو دھونے کے لیے وہاں سے جاتے ہیں تبھی اچانک ان میں سے ایک لگتا کیچر کو بتاتا ہے کہ وہ دونوں لگتے ایک کنوینس سٹور پر گئے ہیں کیچر کلاس ویسٹنگ یو جنگ کے ساتھ انہیں دھونے کے لیے جاتی ہیں تبھی راستے پر یو جنگ ایک کٹھا ہوا ہاتھ کو دیکھ کر بہت ہی ڈر جاتی ہیں اور جو سے جیہا دیتے ہیں جسے سن باقی کے سٹوڈنس کو ان کی طرف جانے لگتے ہیں تو اس اب اس کٹھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر بہت ہی ڈر جاتے ہیں تبھی کیچر راستے پر کچھ سٹوڈنس کا سوس دیکھتی ہیں تو وہ وہاں سے آگے جانے لگتی ہیں پر تبھی کیم جانے سے منع کرتا ہے کیونکہ اس سے کچھ کھیک نہیں لگ رہا ہوتا ہے تبھی ہمیں ایک وہاں کا نجارہ دکھائے جاتے ہیں جہاں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ چاروں طرف لوگوں کی لاسے ہی ہوتی ہیں جو کہ کافی بری حالات میں تھی تبھی اچانک لاسوں میں سے بہت سے ایڈین کریچرز ان کی طرف تیجی سے جانے لگتے ہیں کیچر ان پر سوٹ کرنے لگتے ہیں پر تبھی ایک کریچر ان پر چپک کر انہیں مان دیتا ہے تبھی ایک آفیسر آ کر ان سب کیچرز پر سوٹ کرنے لگتے ہیں پر اچانکہ ایک کریچر آ کر اس کا گلاکات پر مان دیتا ہے جسے دیکھ ساتھ چلا کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اسے طرح وہ سب الگ الگ ہو جاتے ہیں دوسری طرف کچھ لگکیاں ان کیچرز سے بھاگ رہی ہوتی ہیں پر تبھی ایک کریچر ان میں سے ایک لگکی کو پکڑ لیتا ہے پر تبھی وہاں پر ایک فیویل آفیسر آ کر انہیں بچا لیتی ہیں پر اچانکہ ایک کریچر آ کر اس آفیسر کو بری طرح سے مہا دیتا ہے دوسری اور کمانجر لی اور آفیسر وون بین بہت سے سٹیونس کو اکٹھا کر لیتا ہے پر اب بھی کچھ لوگ پاکی ہوتے ہیں وہیں پر وہ دنوں لگکی کریچرز سے بھرستے ہوئی ایک سیف بودھ کے اندر جا کر خود کو لوگ کر دیتا ہے پر ایک ایک کر کے وہاں پر بہت سے کریچر آ کر جمعہ ہونے لگتا ہے وہ سب اسے تویلے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر کمانجر لی آ کر انہیں بچا لیتے ہیں دوسری طرف وہ دنوں لگکی جب کنبینینس سٹور سے بہار جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک کریچر ان پر حملہ کر دیتا ہے پر وہ دنوں دوسری طرف وہاں سے بچ کر چلے جاتے ہیں اب کمانجر لی سارے بچے ہوئے سٹیونس کو اکٹھا کر کے وہاں پر سکول آ جاتے ہیں سب لوگ بہت ہی جرے ہوئے اور دکھی ہوتے ہیں جسے دیکھ ان کے جونئرز کو بہت ہی عجیب لگتا ہے اب رات ہوتی ہیں وہ سب بیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ آباس اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں نے انہیں قید کر کے رکھا ہے ایرے دن سینئر سٹوڈنٹ سکول کے سارے جونئرز میں یہ بات کھیلا دیتے ہیں کہ جینگ مر گیا ہے جسے دن سب بہت ہی جر جاتے ہیں اور ایک ساتھ سب وہ آن سے کفنے گھر جانے کے جیت کرنے لگتے ہیں آرمیس آفیسرز انہیں رکھنے کی کوسز کرتے ہیں پر وہ نہیں مان رہے ہوتے ہیں تکہ وہاں پر کمانڈر لیا جاتے ہیں وہ ان سب سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگا تھا کہ اچانک پڑھائی بند کر کے تمہیں ایک چیننگ کیوں دی جا رہی تھی اس لئے تاکہ تم اپنے رقصہ کر سکو کیونکہ بہار کا حالت بہت ہی خراب ہے اور اس وقت کے لئے سکولی سب سے سیف جگھائیں تکہ اچانک آسمان سے ایک بول گرتائیں اور اس میں سے بہت سے ایلین کریچرز باہر نکلنے لگتے ہیں آرمیس شوڈنس کو بچانے کی کوسز کرتے ہیں پر اسی طرح بہت سے سکوڈنس اور آرمی آفیسرز مارے جاتے ہیں دھرے دھرے آسمان سے اور بھی بول سے نیچے گرنے لگتے ہیں تو بچے اور سکوڈنس سکول کے اندر جا کر چھوک جاتے ہیں تو وہاں پر کمانڈر لی اور کچھ سٹوڈنس کو لے کر آتے ہیں یہاں پر کمانڈر لی اور آفیسر وون بین ایک فلان بناتے ہیں کمانڈر لی نعرہ اور جنگسو کو کور دینے کیلئے کہتے ہیں اور اسی طرح سارے سٹوڈنس ترین الگ الگ وین میں جا کر بہت جاتے ہیں سب کے ویٹنے کے بعد سب لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں پر اسی طرح ایک سوئی نام کی لگے ماری جاتے ہیں اور ہمیں یہاں سے پورے سہر کا ایک آوٹ ویٹنگ سین دکھایا جاتے ہیں جہاں ہم دیکھ پاتے ہیں پورے سہر کا یہی حالت تھا اور اسی طرح پہلے سیزن کی تین اپیسوڈ ختم ہو جاتے ہیں آگے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا مد بھولنا اور ویڈیو کو ایک لائک جرور سے کریں